بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسگرناز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسگرناز یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ہیڈ لائٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہیڈ لائٹ بند ہو جائے تو اسے کیسے رپیر کیا جاتا ہے اور اس کی رپیرنگ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو ویڈیو میں بتا جائے گا کہ یہ جو موٹر سائیکل ہے اس میں ہیڈ لائٹ کی پرابلم ہے ہیڈ لائٹ بند ہو جاتی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے اور کبھی بلپ فیوز ہو جاتا ہے اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو ویڈیو پوری واج کرنی ہے تو چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف اور کام شروع کرتے ہیں تو دوستو موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کے بعد اس کی وائرنگ چیک کی جائے گی وائرنگ کا چیک کرنے کا جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کا ہولڈر چیک کریں گے کہ ہولڈر تک کرنٹ آ رہا ہے اگر ہولڈر تک کرنٹ آ رہا ہے تو اس کے پیچھے بیک پہ جائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہولڈر میں جو وائرز ہوتی ہیں ایک بلو کلر کی ہوتی ہے اور ایک سفید کلر کی وائر ہوتی ہے جو کہ گریپ اسمبلی سے ہوتے ہوئے واپس آ رہی ہوتی ہے اور گریپ اسمبلی کے انٹر جو کرنٹ آتا ہے وہ کے پیلید کلر کی وائر ہوتی ہے جو کہ میگنٹ کوائل کڑے سے آ رہی ہوتی ہے اور کوائل کڑے سے جو وائر آ رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس کا کیا کام ہوتا ہے اور کتنی وائرز آتی ہیں تو یہ دیکھیں اس میں کرنٹ یہاں تک ہم نے چیک کی ہے اور اس میں کرنٹ نہیں آ رہا دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کوائل کڑے سے پانچ وائرز آتی ہیں جیسے کہ ایک وائر ہوتی ہے سٹارٹنگ وائر کی اور دو جو وائر ہوتی ہیں ایک بیٹری چارج کرتی ہے اور ایک ہیڈ لائٹ کو آن کرتی ہے تو تین تارے ہوگی اور ایک ارتھ والی ہوتی ہے یہ چار تارے ہوگی اور ایک جو نیوٹل لائٹ کو آن کرتی ہے یہ پانچ وائر نمبر ہے تار کا تو جو ہیڈ لائٹ اور بیٹری چارج کرتی ہے ان وائرز کے کلر جو ہیں ایک پیلے کلر کی وائر ہوتی ہے جو کہ ہیڈ لائٹ کو آن کرتی ہے اور جو سفید کلر کی وائر ہوتی ہے سفید کلر کی جو وائر ہوتی ہے یہ ریکٹی فائر چارج کنٹرولر کو انپٹ دیتی ہے اور آوٹ پوٹ ریڈ کلر کی وائر آتی ہے اور آوٹ پوٹ جو ریڈ کلر کی وائر آتی ہے یہ بیٹری چارج کرتی ہے اور جو پیلے کلر کی وائر آتی ہے یہ ہیڈ لائٹ تک جاتی ہے میگنٹ کوائل کڑے سے کرنٹ آ رہا ہے اور وائرنگ میں آگے کرنٹ نہیں آ رہا تو اب میں ٹیسٹر سے آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں کہ ٹیسٹر سے ہم نے چیک کیا ہے یہاں تک کرنٹ آ رہا ہے اور آگے ہیڈ لائٹ تک کرنٹ نہیں آ رہا بلکل بھی کرنٹ نہیں آ رہا تو رستے میں جو آتا ہے ریکٹی فائر کیونکہ نیچے کوائل کڑا بھی کرنٹ بنا رہا ہے اور آگے وائرنگ میں کرنٹ نہیں آ رہا تو اب ہم بیٹری چارج کنٹرولر ریکٹی فائر کو چیک کریں گے یہ ہم نے وائر ڈسکنیکٹ کرتی ہے اور یہ دیکھیں اس وائر میں کرنٹ آ رہا ہے یعنی کہ یہاں تک کرنٹ آ رہا ہے اور جو کہ چارج کنٹرولر ریکٹی فائر آگے کرنٹ نہیں دے رہا تو جیسے ہی ہم اس کی گریپ دوبارہ سے لگاتے ہیں اور آگے چیک کریں گے کرنٹ چیک کریں گے بلکل بھی کرنٹ نہیں آ رہا ریکٹی فائر چارج کنٹرولر سے وائر کو منقطع کر کے کرنٹ چیک کریں گے آگے آتا ہے اور یہ دیکھیں کیمرمن اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ ریکٹی فائر چارج کنٹرولر سے ہم نے تار وائر علیدہ کر دی ہے گریپ علیدہ کر دی ہے اور اب ہم کرنٹ چیک کریں گے یہ دیکھیں کرنٹ آ رہا ہے اور بہت زیادہ تیز کرنٹ آ رہا ہے اگر ہم ریکٹی فائر کے بینہ ہی لائٹ کو آن کریں گے تو بلب جل جائے گا سڑ جائے گا اور جو کہ اس کی وائرنگ کو نقصان ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں اور ریکٹی فائر سے ہم نے الہدہ کیا تو کرنٹ بالکل زبردست آ رہا ہے آگے اور اس کا جو جیسے ہم ریکٹی فائر کنیکٹ کرتے ہیں ریکٹی فائر چارج کنٹرولر کی گریپ لگاتے ہیں تو بلکل کرنٹ بند ہو جاتا ہے تو اس میں یہ جو مسئلہ ہے یہ ریکٹی فائر چارج کنٹرولر کا ہے تو اس کے ساتھ ہم ایک نیا چارج کنٹرولر ریکٹی فائر لگائیں گے اور کرنٹ کو چیک کریں گے ہیڈ لائٹ کے کرنٹ کو چیک کریں گے یہ دیکھیں ہم نے نیا ریکٹی فائر چارج کنٹرولر لا کے رکھا ہوا ہے تو ہم پہلے یہ دیکھیں پرانے ریکٹی فائر چارج کنٹرولر کے ساتھ یہ جو گریپ ہے یہ لگاتے ہیں تو لائٹ بند ہو جاتی ہے ہیڈ لائٹ جو ہے بند ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے گریپ لگانی ہے اور یہ دیکھیں بند ہو چکی ہے یہ دیکھیں بلکل بند ہو جاتی ہے جیسے ہی ریکٹی فائر کے ساتھ وائرنگ کی گریپ لگائی جاتی ہے تو لائٹ بند ہو جاتی ہے تو اب ہم ریکٹی فائر کو کھول کے چیک کریں گے اس میں کیا مسئلہ ہے تو یہ دیکھیں دیکھیں ریکٹی فائر اندر سے بلکل شارٹ ہو چکا ہے جل چکا ہے یہ کالا پڑ گیا ہے اور بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ شارٹ ہو چکا ہے شارٹ ہونے کی وجہ سے ہیڈ لائٹ تک کرنٹ نہیں جا رہا تھا اور وائرنگ شارٹ ہو رہی تھی وائرنگ ہیٹ اپ ہو رہی تھی اگر اسی طرح سے کچھ اور دن چل جاتی بائیک لمبے سفر میں ہوتی تو اس کا کوائل کڑا جل جانا تھا مکمل وائرنگ خراب ہو جانی تھی تو اب ہم یہ دیکھیں ہم نے ایک نیا ریکٹی فائر لا کے رکھا ہوا ہے اور نیا ریکٹی فائر اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے نئے ریکٹی فائر کو آپ کو میں نے سیم باڈی اور سیم کلر کا ریکٹی فائر ہے اور سیم ہی کرنٹ جو کہ آگے آوٹپوٹ میں دیتا ہے اور سیم کوالٹی کا ہم نے اچھا والا ریکٹی فائر لگایا ہے اور اس کو ہم نے ایک دس نمبر بلٹ کے ساتھ ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے آگے جا کے ہیڈ لائٹ کو چیک کریں گے تو دوستو اس کو ریکٹی فائر کو آپ نے جب بھی کنیکٹ کرنا ہے تو اس کی فریم کی باڈی کے ساتھ بلکل دس نمبر بلٹ اور وائرنگ کا جو ارتھ والی سبز کلر کی وائر ہوتی ہے اس کے ساتھ ضرور کنیکٹ کر لیا کریں تاکہ کرنٹ جو کہ میسنگ نہ کرے گاڑی موٹر سائیکل تو یہ دیکھیں اب ہم نے لگا دیا ہے اور اب ہم موٹر سائیکل کو سٹارٹ کر کے بارہ وولٹ ڈی سی ٹیسٹر سے ہم کرنٹ چیک کریں یہ دیکھیں کرنٹ آ رہا ہے بالکل کرنٹ آ رہا ہے اور اب ہم ہیڈ لائٹ میں کرنٹ چیک کریں گے ہیڈ لائٹ کی جو وائرز ہیں ہیڈ لائٹ ہولڈر میں کرنٹ یہ دیکھیں ہیڈ لائٹ ہولڈر میں بھی کرنٹ آ رہا ہے اور اب ہم نے ہیڈ لائٹ اس کے ساتھ لگا کے دکھا دی ہے یہ دیکھیں کرنٹ آ رہا ہے بہت ہی اچھے سے کرنٹ آ رہا ہے اور تیز لائٹ ہو چکی ہے اور اسی طرح سے میں ایک پر پھر آپ کو پرانے والا ریکٹی فائر لگا کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں اس کی یہ جو ریکٹی فائر پرانے والا تھا اس ریکٹی فائر کو آپ کے سامنے لگا کے دکھائیں گے اور بلکل ہیڈ لائٹ بند ہو جائے گی یہ دیکھیں جیسے ہم نے پرانے والا ریکٹی فائر کنیکٹ کیا تھا ہیڈ لائٹ بند ہو چکی تھی اور اب ہم نے اس کا جو نیا ریکٹی فائر لگایا اس کے ساتھ اس کی جو وائرنگ کی گریپ ہے یہ کنیکٹ کر دی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ریکٹی فائر پرانے والا ہم نے اتارا ہے یہ بلکل شارٹ ہو چکا ہے اور اگر آپ کی موٹر سائیکل میں بھی اسی طرح کا مسئلہ آتا ہے آپ کی موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ بند ہو جاتی ہے یا پھر ڈیم ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کی وائرنگ کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے اس کا ریکٹی فائر کنٹرولر چارٹ کنٹرولر چیک کرنا ہے تاکہ آپ کی وائرنگ جلنے سے خراب ہونے سے بچ سکے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ